اچھا جی حکومت کو چھوٹا ساکھی میرا مشروع ستر پہتر سال ہو گئے گروبت مکاو گروبت مکاو گروبت مکاو یا غریب مکاو ان سے نہیں ختم ہوئی گروبت ٹھیک ہے نا ابھی اس دفعہ تھوڑی سی پولیسی کو چینج کر کے دیکھتے ہیں گروبت سے بہتر ہے کہ امیری جو ہے نا دولت کو مکاو کیسے مکاو دولت کو دولت مندوں کو مکاو کون سے دولت مندوں کو مکاو بزنسمن کرو تم لوگ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عوام یہ کبھی بھی نہیں کریں گے نہ اچھا امران خان ہے اس کو آپ کہہ دیں گے کہ آپ وزیروں کی مشیروں کی ایم این ایز کی سب کی تنخواہی ختم کر دیں کانون بنا دے ملک میں کہ جس نے اس سیٹ پر آنا ہے نا یہ صدقہ جاریہ سمجھ گیا ہے ملک غریب ہے آپ کو قوم کو آپ کی ضرورت ہے اس دفعہ ہمیشہ قوم نے قربانی دی ہے نا اس دفعہ پانچ سال تم لوگ بھی قربانی دے کہ دیکھو کیسے دیکھو قربانی پانچ سال تک جو ایم این ایم پی اے بنے گا اس کو کوئی تنخواہ نہیں اس کو کوئی مرات نہیں کوئی پیٹرول نہیں کوئی سرکاری گاڑی نہیں یہ ایک زیرو چیز ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے خرچے پہ آنا ہے اور خرچے پہ واپس جانا ہے تنخواہ اس کو دیں کیوں بھلا تنخواہ اس لیے دیں کہ کچھ ماندار لوگ بھی ہو سکتے ہیں میری ویسے امید نہیں ہے مجھے مجھے تو ان میں سے ایک بندہ بھی ماندار نہیں لگتا بہرحال شاید کوئی ایک آدھا اللہ کا ولی ہو جو کہ واقعی حلال کھاتا ہو تو اس کے لیے وہ لاکھ روپے تک بھی صرف ایک تنخواہ رکھے آپ ایم این اے اور ایم پی اے دونوں کے لیے بس کوئی پرائیوٹ ہوترز نہیں کوئی پی ای اے ٹکٹس نہیں کوئی کچھ نہیں صرف اتنے لاکھ روپے میں بھائی گزارہ ہوتا ہے جو اتنے کھاتے پیتے ہیں جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو یہ تنخواہ ونخواہ اور یہ امراد کے لیے نہیں آنا چاہتے ملک گریب ایسٹ ہے کرزہ لے گے امراد نہیں بھی جا سکتی تو وہی لوگ صرف اس طرح کھڑے ہوں ایلیکشن میں باقی جتنے بڑے لوگ ہیں چاہے فوج کے آرمی زرنیلز ہیں فوج بھی دیکھیں فوج اپنا پیٹ کٹے فوج اپنے افیسرز کو کہے باقی تمام لوگ کہیں کہ اپنے خرچے کم کریں چاہے وہ افیسرز ہیں پرائیویٹی ریبز یہ وہ اگر کوئی وہاں پہ مجھے نہیں پتا وہاں پہ کتنا پیسہ ہے کیسے وہ لوگ یوز کرتے ہیں بہرحال پھر بھی اگر کوئی ایسی ہینگی پھینکی ہے کیونکہ ہم لوگ سنتے ہیں بھائی جیو شیو لگاؤ تو وہ ہر ٹائم یہی لگے ہوتے ہیں بہرحال ان کی بکواس بھی چھوڑو وہ بھی اپنے خرچے کٹائیں عدالت ججوں کی تنخواہ میں بلکل کہتا کہ ختم کر دینی چاہیے تمام رات ختم کر دینی چاہیے ان کی وہی لوگ جج بنے جو کہ واقعی کوئی انصاف کے مطابق کرتے ہیں اور وہ کوئی کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں نہ کہ پیسہ کمانے کے لیے مرات لینے کے لیے اور پینشنی لینے کے لیے لیکن منصب بہت انچا ہے تو ہم ان کو رائے دیتے ہیں کیونکہ ججوں میں بھی ہو سکتے ہیں بہرحال اگر کوئی اماندار لوگ ہیں کوئی ایسے جج ہیں جو ایسے شریف لوگ ہیں جو موٹسیکل پر بچاری آرہے ہیں اپنا زندگی بسر چار پانچ بیٹیاں اور اپنا ایک جج ہے وہ بندہ بنا ہوئے تو اس کو لاکھ روپے تک اس کو بھی دو آپ ترخواہ ہر جج کو دے دو اس کے علاوہ تمام رات ختم کر دو تمام رات ختم کرو دیکھو یہ ملک صحیح ہوتا کہ نہیں ہوتا لیکن چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو زرداری ہو یا ملانا فضل الرحمن ہو یا لبین یا رسول اللہ والے ہو کوئی ان میں سے نہیں اس پہ آئے گا کوئی آرمی نہیں آئے گی اس چیز پہ کوئی ادالت نہیں آئے گی اس چیز پہ کوئی ایک ادارہ اس چیز پہ نہیں آئے گا چلو وابڈہ والے کر کے دکھا دو یہ جو اس ملک کے مخلص بنے بیٹھے ہیں نا یقین کریں یہی اس ملک کی سب سے بڑی سزا ہے یہ ہمارے پی اصل میں اللہ تعالیٰ نے شاید ہم بحیثیت قوم اس قابل نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناخوش شربے سے کرئے کہ اس نے ایسے حکمران ہم پر نازل کیے جو کہ دنیا کے نلائق ترین نا اہل ترین لوگ ہیں اور ان کی باتیں آپ سنیں یقین کریں کہ آؤٹ آف دا وے ہیں میں نے عمران خان کو ووٹ دیا بھائی لیکن میں اس کا مطلب ہے میں نے ووٹ اس کو دے دیا اب وہ غلط کرے صحیح کرے جو کرے مجھے اس کو سپورٹ کرنے اب کوئی اکل کو ہاتھ مارو یہ ہمارے ووٹ سے بن کے آ رہے ہیں آگے ٹھیک ہے نا ہم نے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے اب ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا اب ان کو دہر جگہ ڈیفینڈ بھی کرو گا گیا عمران خان نے غلط کیا 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 نہیں کیا بتائیں یہ جو پیٹرول اس نے جانے سے پہلے سلسا کیا وہ ملک کو بیسکلی نقصان پچھائی گیا بھرودی سرنگے جیسے نون لیگ نے بچھائی تھی معاشی بھرودی سرنگے ویسی ہی عمران خان بھی بچھائی گیا ان کے لیے کیوں بھرا صرف اور صرف یہ کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے پارٹی الیکشن ہار جائے ملک چاہے تباہ ہو جائے ملک کا پیسہ ضائع ہو جائے سب سٹیٹی دے دو جو امرضی کرنا ہے کر لو لیکن میرا الیکشن ہیتنا چاہی ہوں یہی حالمیہ صاحب کا ہے آپ ان کی کارکر کی وہ جو اور نے ٹرین بنائی ہے بھائی تین سو ارب روپیہ تم لوگوں نے دنیا سے کرزہ لے لے کے بھیگ مانگ کے انتہائی مہنگے ریٹوں پر سوز اٹھایا سوز اٹھانے کے بعد تم نے ایک ٹرین اوپر ٹھٹا کے بنا دی اور بنانے کے بعد اب وہاں پر تم لوگ ہر سال اس کو قرارباً ٹارہ سے بیس سر اپری روپیہ سو چلانے پر دے رہے ہو اتنا فلاو پروجیکٹ کرزہ لے کے بنا رہے ہو کوئی ہے اس کی مسان دنیا میں گدے کے بچوں صرف اس لیے کہ بھائی ہمارا ووڈ میں بکاو دیں